ایسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب ناظرین پی ڈی ایم اب زمنی الیکشن میں شرکت کرے گی سینٹ انتخاب کا فیصلہ بعد میں ہوگا مولانا نے حکومت کو ایک ماہ کی محلط پی دے لی کہتے ہیں حکومت ایک ماہ میں استیفہ دے ساتھی ساتھ مظاہروں کا بھی اعلان کر دیا یعنی لانگ مارچ ہوگا لیکن ابھی تک تو عزیز نبیل کے الفاظ ہی مولانا کی رفتار پر پورے اتر رہے ہیں نہ جانے کیسی محرومی پسے رفتار چلتی ہے ہمیشہ میرے آگے آگے ایک دیوار چلتی ہے پی ڈی ایم کی ہی دوسری اہم شخصیت مریم بی بی ہے جنہیں جہاں حکومت کے جانے کی جلدی ہے وہیں اپنوں کے اختلاف بھی حمد شکن کر دیتے ہیں لیکن یہ سب تو ہوتا ہے سیاست میں مریم بی بی پھر بھی اپنی پوری توانائیاں پی ڈی ایم کی تحریک کو کامیاب کرانے پر سرف کر رہی ہیں پر کیا کریں دشواریاں تو آئیں گی نا مریم بی بی کے انداز پر تو نیر سلطان پوری صاحب کے الفاظ ہی یاد آتے ہیں حادثاتے دہر ہیں نیر بڑے حمد شکن زندگی دشوار سی ہے راہ پرخم کی طرح اور تیسرا اور اہم قردار جو کہیں نہ کہیں اپنی اہمیت کے اعتوار سے پہلے نمبر پر جا رہا ہے وہ ہے چیئرمین پیپرز پارٹی بلاول پھٹو کا جن کی سندھ میں حکومت بھی ہے اور حکومت گرانے کی چلدی بھی لیکن ان کے بیانات بتاتے ہیں کہ وہ جب چاہتے ہیں حکومت کو خوش کر دیتے ہیں اور جب موڑ بنتا ہے تو پی ڈی ایم کا پلڑا بھی بھاری کر دیتے ہیں ان کی اہمیت بھی نیر سلطان پوری صاحب کی زبان میں کچھیوں ہے رنگ لائے اس طرح بے شوق کی یکسانیت رفتہ رفتہ جھک رہا ہے آسماء میری طرف ناظرین اسلام آباد اور پنڈی جڑوان شہروں سے مشہور ہیں ملکی سیاست میں بھی دونوں کا ساتھ جولی دامن کا ہے اوپر سے جیٹی روڈ کا سفر جب نواز شریف نائل ہوئے تو جیٹی روڈ سے ہی لاہور پہنچے تھے اب مولانا بھی جیٹی روڈ سے ہی جڑوان شہروں کا رخ کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کافلہ پنڈی مال روڈ سے گزرتے ہوئے شہرہ دستور کی طرف جائے گا یا نہیں ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیات کا تعریف آپ کے سام میں رکھ دوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بڑی حمج شخصیت ہیں تجزیہ کاری میں بڑی مہارت ہے اس کے علاوہ بہت سارے ٹائٹلز ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن بڑی گہری نظر ہے ان کی حالات حاضرہ پہ میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیکر اور تجزیہ کار محترم جناب سید تصدق گیلانی صاحب سلام علیکم گیلانی صاحب سلام علیکم سلام در مصروفیت کے باوجود پروگرام میں شرکت کی آپ نے تہہنگ سلات ناظرین دوسری شخصیت میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں اور ان کا تعلق شعبہ وقالت سے ہے لیکن شعبہ سیاست میں بھی بڑی مہارہ رکھتے ہیں تجزیہ کاری میں حالات حاضرہ کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمن نیب ریفارمز کمیٹی پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار بیریسٹر وقاس عبریز خانم صاحب سلام علیکم وقاس جی واریکم سلام عدید وقاس آپ کی بھی شرکت وقت اور تجزیہ کا شکریہ چلتے ہیں اخوارات کی جانب سب سے پہلی خبرہ جو لیڈنگ سٹوری ہے اخوارات کی زینت بنی گیلانی صاحب انٹرویو دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اور بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جب وہ انٹرویو دیتے ہیں لازم بات ہے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات اتنی ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں بہت کڑیاں ملتی ہیں لیکن ابھی میں ذرا جو پہلی ہیڈ لائن ان کے جو پہلا پہلو ہے ان کے انٹرویو کا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بدنوانی ملک کا اصل مسئلہ قرار دے دیا اور کہتے ہیں کرپشن پر سمجھوتا ناممکن ہے سیاسی ٹیم پر کرپشن الزامات ہوئے تو کاروائی ہوگی یہ اپنی سیاسی ٹیم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں احتساب کے نام پہ ہی وہ آئے ہیں ان کی کمپین کا حصہ رہا ہے احتساب چل بھی رہا ہے تو یہ بیان ان کا ایک تو بازنوانی ملک کا اصل مسئلہ ہے اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کا بھی کیونکہ سمجھوتا نہیں ہوگا تو اپنی ٹیم کا بھی جو ہے نا وہ احتساب کرنے کے کاروائی ہوگی آپ کو کیسے لگ رہا ہے جی رانہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اسی بیانیے پہ جب سے اپوزیشن میں وہ مشہور ہوئے پچھلی حکومت کے دور میں اس وقت سے لے کے آج تک ان کا یہ بیانیاں یہی چل رہا ہے اور موجودہ صورتحال میں اس کی امیت اس لیے بھی بنتی ہے کہ پی ڈی ایم جو حکومت کے خلاف جلسے اور جلوس اور ابریلیوں کی طرف جا رہی ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر اندر گھر چلے جائیں اس صورتحال میں اس بیانیے کو دوبارہ سے لانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی وزیر اعظم کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں اور ان کی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں تو اگین مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ جہاں پہ حکومت کا کام ہے ڈیلیوری کرنا ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس پہ وزیر اعظم کم سے کم بولتے ہیں اور آج کل اس بیانیے کو پھر دوبارہ سے آئیلائٹ کر رہے ہیں تو اس وقت وہ ڈیفنس موڈ میں ہیں یہ لگتا ہے اور اسی اپنی پوزیشن کو وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ان کا یہ بیان کہ اگر ان کے ساتھی بھی ملابس ہوئے یا جو حکومت میں جو لوگ ہیں وہ ملابس ہوئے ان پر کوئی الزام ہوئے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو پچھلے دھائی تین سال میں جس طرح سے مختلف ایکشنز دیئے گئے اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف آج تک ریکووری ان سے کتنی ہوئی یہ پوچھنا چاہیے آج تک کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی اس پر یہ پوچھنا چاہیے اور ان کے جو ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان پر جو الزامات ہیں وہ کتنے کیس تیک اپ کیے گئے ابھی تک ایکٹیبلی جس طرح سے اپوزیشن کیلئے ہیں تیار پانچ سوال کھڑے ہوئے ہیں دن کا جواب کہیں نظر نہیں آتا تو عوام منتظر ہے کہ یہ بیانیے کہیں آگے بھی جائیں گے یا اسی ایک سرکل میں پھرتے رہیں گے اور عوام اس سرکل میں جو پولٹکس ہو رہی ہے اس کے باوجود اپنی زندگی اور سروائیول کی جنگ لڑتے رہیں گے یعنی ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی ٹیم کے بارے سے بیسا ہوا ہو اور جہاں تک احتساب کی بات ہے یا احتساب کے نام پہ جس طرح ان کے پاس ان کی کمپین کا حصہ رہا یہ بات ہیں وہ اپوزیشن پہ تو پوری اتر رہی ہیں حکومتی اراکین پہ نہیں چلے میں یہی پوچھتا ہوں اس حوال وقات صاحب سے وقات صبریت صاحب آپ کیا کہیں گے وزیراعظم کہہ رہے ہیں انہوں نے بدنوانی کو بڑا مسئلہ قرار دیا ہے ملک کے حوالے سے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں سمجھوتا کوئی نہیں ہوگا کرپشن پر اور سیاسی ٹیم پر کرپشن الزامات ہوئے تو کاروائی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ہی صورتحال ہے جیسا وزیراعظم کہہ رہے ہیں دیکھیں دیل اس چیز پہ تو کوئی دور آئی نہیں ہے اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ کرپشن is one of the most destructive and detrimental problem in پاکستان اور آپ پاکستان کی political history کو اٹھا کر دیکھیں پاکستان میں بے شمار crisis جو ہیں especially ہماری government department کے اندر وہ کرپشن ہی کی جو ہے وہ ایک outcome ہے اور اگر ہم پاکستان میں یہ دیکھیں کرپشن گزشتہ دو حکومتوں کے اندر especially 2008 سے 2013 کی جو گورنمنٹری پی ٹی آئی کی اس میں تو جو کرپٹ ناصر تھے وہ تو بے لگام ہو چکے تھے اور جہاں تک موجودہ گورنمنٹ کی بھی بات ہے جن کا motto ہی یہ تھا جن کا منچور دستور اور جنڈا ہی یہ تھا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو کرپشن کی کہ سرور جو پیسے جو ہے وہ اس قوم کی ٹیکس کی منی اس گریب عوام کی بڑے بڑے اعلانات کیے گئے تھے کہ وہ جی اگلے ہی دن باپسیاں ہوں گی پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گی اور نبے دن کا پھر ہنڈر ڈے کا ویجن بھی حوالے سے دیا گیا ادیر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کل گزشتہ روز جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر کرپشن کے حوالے سے ایک منی میگا ایک کیس تھا ایک پٹیشن تھی جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے سنی اور آپ یہ سن کے بہت حیران ہوگے کہ پانچ سو سے زیادہ کرپ سرکاری افسران اور اہل کرار جو کہ نیاب کے سامنے اپنی کرپشن کا اطراف کر چکے تھے اور جو اس کے بعد بپری بارگیننگ کے تحت کچھ جرمانے بھی ادا کر چکے تھے ان کو سندھ گورنمنٹ گزشتہ دو سالوں سے ان کے عوضوں پر برقرار رکھے ہوئے تھی اور ان کو مزید پر موڈ کر رہے تھے یہ کل جو سندھ ہائی کورٹ دوائیوں کے معاملے یعنی حفظان سید کا بھی خیال نہیں رکھا جارہا دوائیوں کے معاملے میں کروڑوں کی کرپشن ہے سٹھ سٹھ کروڑ کے لگ بگ اور اس کے اہل کر گیا عہد داران بھی سزا کے باوجود دوائیوں پر موجود اور جسٹس ادنان کریم اور جسٹس ندیم اکتر نے بڑے تل ہرمارکس بھی دی اور ان کی جو ابزرویشن تھی کل کرپشن کے حوالے سے انہ آفیسرز کو ان کے عہدوں پر بہال ہی نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو پرموٹ بھی کیا گیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کا نصور جب تک پاکستان میں اس کا کلہ کمہ اور صدباب نہیں کیا جائے گا یہ پاکستان کے لیے دردے سر خیر وزیراعظم کو چاہیے کہ جس طرح ہمیشہ یہ بات بھی کرتے ہیں ان کا موٹو بھی راہ ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم کرپٹ ناصف کا کلہ کمہ کریں گے اس لیے نیاب کو جو ہے وہ خودمہتار ادارہ بنانے کی ضرورت ہے ایف آئی اے کو ہماری انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو اگر یہ ادارے ٹرانسپیرنٹلی کام کرتے ہیں بدہوٹ اینی پلیٹیکل انٹرونشن تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ان کا اصل منشور دستور ایجنڈا جو عوام کی نظر یہ کرتے رہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس کی تکمیل و تشکیل ہو سکتی ہے جو کہ کرپشن کی وجہ سے ہم ڈیلی بیسیس پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈسٹرک گورنمنٹ ہماری بلکل سوال دوسرے جملے پہ ضرور میرا یہ بنتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے وزیراعظم جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم میں سے کوئی بھی ملوث ہوا کرپشن میں تو کاروائی ہوگی آپ کو لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے یا ہوا ہے دیکھیں ایسا اگر ہم دیکھیں جب یہ پروینشل گورنمنٹ ان کی کی پی کی کے اندر تو وہاں پہ جو ان کے ہی لوگ تھے مجودہ ایم پی ایس تھے تو وہاں پہ جب کرپشن کے علیگیشن کے حلاف آیا اور ٹھوز شواہد بھی تھے تو مران خان نے ان کو اپنی پارٹی سے بلطرف کر دیا لیکن جہاں تک مجودہ سناریو کی بات ہے this is all together different they are in power in federal government اور جہاں تک جہانگیترین کی بات ہے فیصل بارڈا کی بات ہے حضور و اتیار کی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اگینس نیب کے اندر inquiries and compliance pending ہے لیکن نیب ان کے issues کو بلکل take up نہیں کر رہی جہاں تک فیصل بارڈا کی بات ہے اور حضور و بہتیار کی بات ہے یہ ان کے بھائی کی بات ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو انصاف ہے جو justice ہے that must be prevail across the board اور اس میں یہ بلکل نہیں دیکھنا چاہیے especially دور تحریک انصاف میں must be prevail must be prevail law must take it due course اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر وزیراعظم واقعی یہ جو انہوں نے بات کی اس کو practically and pragmatically enforce کرتے ہیں تو ان کی ایک سیاسی ساخ ان کی سیاسی image اور اسی اس کے بارے میں بھی لوگوں کا جو impact ہے کہ وزیراعظم جو ہے جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں گے اس میں بھی کافی حد تک اس کی تشکیم حضر آئے گا میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں گیلانی صاحب ایک اور پہلو انہی کی تقریب کا انٹرویو کا وزیراعظم کا اور وہ کہہ دے ہیں پاک فوج ملک پر ماضی کے حکمران مشکل وقت آنے پر فرار ہو جاتے تھے کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس جملے کو کہ ماضی کے حکمران تو وہ فرار ہو جاتے تھے مشکل وقت پر اور پاک فوج جو ملک پر محبے وطن تبقات کی حکمرانی کی خانہ ہے کیا اب وہی لوگ ہیں جو پاک فوج چاہتی ہے رانو صاحب پاک فوج بھی ہمارے طرح عوام ہیں اور ان کی بھی ہی خواہش ہوگی کہ اس ملک پہ جیسے ہماری خواہش ہے کہ آہ کےپیبل لوگ صاف ستھرے لوگ حکومت کریں اور اس ملک کو کسی اگری منزل پہ لے کے جائیں آہ لیکن وزیراعظم جب اس سنیریوں میں پاک فوج کا ذکر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پاک فوج کے لیے پھر ایک امبیرسمنٹ بنتی ہوگی کیونکہ پھر ان کا پولٹیکل رول کہیں نہ کہیں آہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں گے وہ لوگ جب وزیراعظم اس طرح کی بات کرتے میرا نہیں خیال وزیراعظم کو میرا خیال ہے خود اس چیز کو فیس کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت گورنمنٹ میں اور اپوزیشن ان کے خلاف چند باتیں کر رہی ہے اور اس میں پاک فوج کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاک فوج کا ایک اپنا سیٹیویشن ہے اپنی سنیریو نہیں کل تو انہوں نے تھوڑا سو نالا بھی ہوئے انٹرویو کے دوران اور انہوں نے وہ انکر کو سوال کر دیا کہ وضعو یار ثابت کرو یا ثبوت دو میرے پیچھے کیسے ہے فوج تو میرے خیال میں وزیراعظم کہیں خود سے کچھ ایسا خود ساختہ کر دیتے ہیں کہ وہ پاک فوج کے انوالمنٹ ہو جاتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ہائیڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں جب سامنے سے اٹیک ہو تو ہائیڈ لینی نہیں چاہیے کیونکہ حکومت ایک فرنٹ فوٹ پر آ کے کھیلنے ہیں اور کپتان تو ویسے بھی کھلاڑی ہیں تو فرنٹ فوٹ پر آ کے کھیلنا چاہیے کسی کو کسی کے پیچھے ہائیڈ نہیں کرنا چاہیے اور کوئی خلقے کھلاڑی نہیں ہے اچھے خاصے لیڈ کرنے والے کھلاڑی ہیں بریو آدمی ہے میں اس میں غلط نہیں ہے کہ فاتح عالم ہے وہ اپنی ہاں جی ٹیم کو لیڈ کیا ہے تو پاک فوج کو میں نے نہیں خیال ہر جگہ پین مارک کرنے کے لئے میں ایک زمین سوال ہے کہ راہ فرار سے جو لفظ مراد ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جو مسائل سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے حال یا صورتحال میں وہ کہیں نہ کہیں ماضی سے زیادہ برے حالات ہیں یا زیادہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے لیکھیں اگر ایکانومی کی صورتحال دیکھیں تو مائنس پوائنٹ فائی پہ آپ آ کے کھڑے ہیں کہاں آپ پائی پوائنٹ ایٹ پہ تھے یا پائی پوائنٹ سکس پہ تھے تو اگر آپ اس سیچویشن کو دیکھیں اس جی ڈی پی کو دیکھیں تو پھر آپ کے پاس بھی روزگاری کے مسائل ہیں آپ ملک ملکی ایکانومی پیسہ انوالو نہیں ہو رہا اس میں ایکانومی ایٹسلو چل نہیں سکتی اس اس پہ ایک دو سیکٹرز کو اوپن کرنے سے آپ بڑی لیمیٹڈ آہ لیول پہ تو ایکانومی کو چلا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں کہ ایک دو آہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں لیکن آورال اس سطح سے لے کے اس سطح پہ جانا جہاں ہم تھے ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے اس ہمارا تو خیال تھا کہ وزیراعظم کے آنے سے عمران خان کے ان کی پارٹی کے آنے سے ہم اس لیول سے بھی آگے کی طرف سفر شروع کریں گے کیونکہ آپ کہہ رہے تھا نا کرپشن ہے اتنا پیسہ روز رکتا ہے اس ملک کا بہت سارے معاملات اس ملک کے ٹھیک نہیں چل رہے تو اب آپ جب آ گئے ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ آپ اس سے بھی آگلا سفر شروع کریں گے وہ کرپشن ختم ہوگی وہ لیکج کم ہوگی اور پھر آپ جو ہے نا وہ بتائیں گے دیکھیں آپ اتنا پیسہ جو ملکی اکانومی سے نکل رہا تھا دوبارہ اکانومی میں آ گیا ہے اور اب ہم سکس اور سیون کی طرف جا رہے ہیں جی ڈی پی میں لیکن جیسے بتا رہا ہوں پوائنٹ مائنس پوائنٹ فائی زیرو پہ ہیں آپ اور یہاں سے اگر آپ اگلے دو سال میں بہت تیر بھی مارے ہیں اور بہت اچھی کاؤنا ہمیں اکانومک پولیسیز بھی لے کے آئیں اور اعتماد بحال کریں انویسٹر کا تب بھی کہیں چلتے چلتے شاید آپ اس فگر کو ٹچ کر پوائنٹ شاید نہیں وہ ٹچ کرنا حقائق کا ہونا آداد و شمار یا اشاریہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن ان پہ بات نہ کرنا کہیں نہ کہیں فرار نہیں لگتا ایسے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں آپ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے جس پہ ہر آدمی آپ سے سننا چاہتا ہے عام آدمی سننا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے مسائل جو بڑھ رہے ہیں جو میری انکم کے سورس کم ہو رہے ہیں جو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ دی ہے میں میٹ نہیں کرتا رہا میں نے دیکھا کہ دن میں جتنی میڈیا ٹاپس ہوتی ہیں جتنے وزراء مشیر معابنین جو باتیں کرتے ہیں ان میں سے ریشو آپ نکال لیں کہ کتنے بنیادی مسائل پر بات کرتے ہیں اچھا آپ یقین کریں کہ اکثر وزراء کی باتوں میں کانٹنٹ نہیں ہوتا اکانومی کے بات ہوتا ہی نہیں ہے اور صرف اور صرف وہی بیان بازی ہے اپوزیشن کے اگینس یعنی آپ چلے میں وقال صاحب سے ہے وزیراعظم کے انٹرویو کا لیکن ایک جملے کو ہی میں ذرا سوالا آپ کے سامنے رکھوں گا پاک فوج ملک پر محب وطن طبقات کی حکمرانی کی خواہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو حب الوطن ہے پاک فوج اور انہوں نے اپنی حب الوطنی واقعی ثابت کی وہ صلاحیتیں جو ہیں پیشاورانا وہ پوری دنیا مانتی ہے اور اگر حب الوطن ہی انہیں اچھے لگتے ہیں اور وزیراعظم نے جس طرح ماضی کا بھی ذکر کیا ہے تو حال یا صورتحال میں وزیراعظم جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے قریب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حب الوطن ہیں تو ان کی حب الوطنی معاشی اشاریے جو ہے ان کو بہتر نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ حب الوطن ہیں فوج والے اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے آپ کو حکومت خود کو منواتی نظر آ رہی ہے دیکھیں بالکل یہ درست بات کی گئی ہے کہ پاک فوج محب الوطن کی ملک سے محبت کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے تمام شہریوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں کون سے ایسے ادارے ہیں جو اپنی محبت کا والہانہ اور پلٹاپاک طریقے سے ظہار بھی کرتے ہیں اپنی پرفارمس سے تو وہ شاید پاک فوج جو ہے اس میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وزیراعظم کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اگر پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی ہے پاکستان کی تیاریٹوری اور جیرس ڈکشن کو سیف گارڈ کرنے میں تو وزیراعظم کو بھی اکانومیکلی اکانومیکلی پاکستان کی صورتحال کو بہتر کرنے میں لوگوں کو روزگار پرام کرنے میں پاکستان کے اندر بزنس فرنڈی پولیسیز کو آپٹ کرنے میں بالکل ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے this is the most important جیرس ڈکشن کے جہاں پہ وزیراعظم پاکستان پاکستان کی عوام کے لیے وہ ایک مسیحہ بھی ہیں اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ حکملانے وقت جو ہے وہ ان کو ہمیشہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے وہ تشبیح دیا کرتے تھے تو آج یہ وقت ہے ان کے پاس فردر اڑائی سال کا عرصہ باقی ہے اور کال اسی انٹرویو کے اندر انہیں کہا کہ جو میرا آگے فردر ویژن ہے یا ایجنڈا ہے یا دستور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوئے گا تو عدیل جو آپ نے question کیا ہے میں اس پر سویس بھی باگ کرنا چاہوں گا کہ جب تک آپ ہماری business community کو ہمارے سرماہکار جو specially جو مختلف انڈسٹری سے وہ بستا ہے اگر یہ لوگ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ایک مزدور کو ایک غریب کو ایک job holder کو روزگار بلے گا اور ان کے گھر کا چولا جلے گا لہٰذا جب تک آپ ان کو best جو business friendly policies پرویل نہیں کرتے نظر آئیں گے یا provide کرتے نہیں نظر آئیں گے نہ ان لوگوں کا نظام چلے گا اور نہ ہمارا جو middle class طبقہ ہے یا grass rooted level لوگ ہیں ان کا روزگار ان کو مل سکے گا لہٰذا جو آپ کا ایجنڈا ہے وزیعظم پاکستان کا اگر تو وہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح جلانس صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری جو اشاری ہیں اس وقت وہ خطرناک تک چلے گئے ہیں اور ہماری جی ڈی پی بھی منفی میں چلی گئی ہے اور اس زمن میں آپ نے دیکھا جو گزشتہ روز جو شبر زیدی کا ایک انٹرویو بھی تھا اس میں بھی بڑے تحلکہ گیز انکشافات بھی گئے گئے پاکستان کی کونوی کو لے کے ٹیکس کلیکشن کو لے کے ریوینی کلیکشن کو لے کے بہتری نظر آ رہی ہے وقال صاحب کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے دیکھیں بہتری لانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ کی پلیٹیکل ویل نہیں ہوگی رول آف لوگ انفورز نہیں کریں گے تو نہ ہماری ریوینی کلیکشن کے اندر بہتری آ سکتی ہے اور ایک سب سے بڑا مسئلہ لیگلی جو میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہوں گا بزنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے انکم ٹیکس کے جو سلیبز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بزنس کمیونٹی سے متعلقہ لوگوں کو اپنی انکم کو ہائیڈ کرنا پڑتا ہے اور جو ریل انکم ہے گراس انکم ہے وہ شو نہیں کرتے اس کے اندر درستگی کی ضرورت ہے جس کی انکساف اور جس کی پیشنگوی ہمارے سیئی وقت کا سلازم بات ہے آپ کو ایکانومی کو بڑھانا ہے تو بہتری لانی ہے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر غور کرنا ہوگا اور بہت سارے اقدامات ہیں یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا مختصر وقفہ نوں گا پرورم یہی سے جاری رکھیں گے ناظرین پرورم جاری لیتے ہیں شارٹ بریک ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبرنا اور ترجیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا تو کہ لانی صاحب اب ہم بھی ازمی کی بات کریں گے جن کی حکومت کرتی ہے وہ ہے اپوزیشن اور اپوزیشن میں بھی پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی سرورستی کر رہے ہیں فضل الرحمان انہوں نے کل اعلان کی ہیں کچھ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم زمنی الیکشن میں شرکت کرے گی بڑا مددار اعلان ہے کیونکہ ان کی سختی ان کی شدت ان کی انائیں اپنی جگہ پہ لیکن بیان انہوں نے دے دیا پھر انہوں نے بولا سینٹ اندخاب کا فیصلہ بھی بات میں ہوگا حکومت کو انہوں نے ایک ماہ میں اسطیفہ دینے کا بولا ہے یا یوں کہلیں کہ ان کی نظر میں ان کی سوچ کے تابعے انہوں نے مہدت دے دی ایک ماہ کی اور اور انیس جنوری کو نیابر الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ بھی کریں گے اب ان کے رخ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کدھر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا اتجاج تو انہوں نے تو لفظ اسلامباد کی جگہ پینڈی بھی استعمال کیا تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بیانات دیکھیں آہ فضل الرحمان صاحب نے اسطیفوں کی جو بات کی تھی آہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے شاید ان کا اپنا لاعمل ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہوئی تھی کہ جی آپ اسطیفے دیں گے ہم زمنی الیکشن کرا دیں گے تو پھر آپ ہی کے پروگرام میں بات ہوئی تھی جب ہم نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کرائیں گے تو ہو سکتا اپوزیشن بھی اس میں شامل ہو جائے الیکشن میں اور دوبارہ سے وہ اسمبلیز میں آ کے پھر سے ریزائن کر دیں تو یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی یہ وہی ہے جو جنگی چالے ہیں مختلف قسم کی ایک ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن اگر استیفے دے گی تو اس صورت میں حکومت کے پاس لیوریج ہوگا وہ اٹھاروی ترمیم کو ختم کر دے وہ سینٹ کے الیکشنز میں اپنی بڑی برتری لے لے تو اپوزیشن کو شاید ان چیزوں کا بھی اندازہ ہوگا وہ لیوریج تو بات میں بھی ہو جائے گا سینٹ الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو قانون سازی بھی کر سکتے ہیں بڑھ جائے گی قانون سازی بھی کر سکتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بات کی باتیں وہ وقت بتائے گا لیکن ابھی تک پی ڈی ایم آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے بیان بدل گئے آخر کیوں بدلتے نظر آتے ہیں وہ اس لیے کہ رانہ صاحب ٹائمنگ جو ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہی ہم جنوری میں استیفے دے دیں گے کیونکہ سینٹ کے الیکشن فیبریڈی میں ہونے ہیں تو آپ یہ اتنی آسانی سے دے نہیں سکتے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں شک ہوئی نہیں ہے کیونکہ جتنی آسانی سے جو جو کہا گیا ہے نا اس کا جواب اب بڑی آسانی سے حکومت بھی دے رہی ہے میں اس طرف جاؤں گا لیکن اہم بات یہ ہے کہ فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ہم شرکت کریں گے زمنی انتخابات میں اور سینٹ انتخاب میں میں ذرا وقا صاحب سے اس کا تجزیہ لے رہا ہوں وقا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور ان کی زدنے انائیں یا ان کے لہجے جو ہیں وہ قدرے بذلے بذلے نظر آتے ہیں یا بذلے بذلے سرکار نظر آتے ہیں وہ تو ویسے بھی مولانہ ہیں اور انہوں نے بولا ہے پی ڈی ایم جو ہے نا وہ زمنی انتخاب میں بھی شرکت کرے گی اور سینٹ انتخابات کا بھی اعلان بعد میں ہوگا اور ساتھ میں انہوں نے مظاہروں کا بھی مولانا کیسے دیکھ رہے ہیں عدیل مجھے اس پہ یہ کہنے دے کہ تیرے وعدوں پہ کب تلک میرا دل فریب کھائے کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے مولانا فضل الرحمان کبھی اکتیس دسمبر کا الٹی میٹم دیتے ہیں کبھی اکتیس جنوری کا الٹی میٹم دیتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کی اس پلیٹ فارم سے سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں دیں گے اور گزشتہ روز جو ان کی پریس کانفرنس اور اس کے اندر پھر جو ذرائع سے حبر آ رہی تھی اس میں یہی تھا کہ یہ اب سینٹ کے انتخابات بھی کنٹیسٹ کریں گے یہ اسطیفے بھی نہیں دیں گے پہلے یہ وزیعظم اور تمام حکومتی وزراء کے اسطیفے لینے کی بات کرتے تھے پھر اسطیفے دینے کی بات کرتے تھے نہ یہ اسطیفے لے سکے نہ یہ اسطیفے دے سکے اور یہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے چونکہ مولانا فضل الرحمان کا تخود اس پاکستان کے پلیٹیکل سیٹ اپ کے اندر یہاں جو پلیٹیکل مجودہ ہمارا پروسس ہے اس کے اندر تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آل دوک ان کی ایک پلیٹیکل ساخ ہے ان کی ریبیوٹ ہے وہ ایک اچھا امپیکٹ رکھتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں جو سسٹم کے اندر تو ان کے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی توتر مکان کوشی یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ حکومت گھر چلی جائے لیکن اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو جو ہمارا صبح سندھ ہے اس میں ان کی گورنمنٹ ہیں ان کے ایم پی ایس ان کے منیسٹرز ہیں اور پورا ایک بہت بڑا سٹرک ہے جس کو جدان کرے ہیں اگر وہ لوگ استیفے دے دیتے ہیں لیٹسے کہ وہ لوگ استیفے دے دیتے ہیں کسی مرحلے پہ جا کے جس طرح ایک دن ان کا الادہ بیان آتا ہے بیری نیکس دے ایک ڈیفرنس سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ملنا فضل رحمان کی طرف سے اگر تو وہ لوگ استیفے دے دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ دوبارہ جب عوام میں جائیں گے تو عوام ان کو اسی منڈٹ سے نوازے گی اور پھر اسی طریقے سے وہ دوبارہ ووٹس لے کر دوبارہ منسٹرز مائیں گے بولانا جو کردار ادا کرے جس طرح آپ نے شیر بولا ہے نا تو وہ یہ تو آس شاید ان کی ٹوٹتی ہے اگلی تو وہ بڑا دیتے ہیں وہ تو نہیں ٹوٹنے دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واقعی ان کی ٹوٹتی ہے آس لیکن اگلی آس نہیں ٹوٹنے دیتے جن سے وہ مخاطب ہوتے ہیں وہ پھر بول دیتے ہیں دیکھیں وہ دیکھیں عدیل جو آس جو ہے وہ دوسرے تمام پارٹیز کے لوگوں کی ٹوٹتی ہے جن کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو گھرانے جا رہے ہیں اوور دی نائٹ سی حکومت گھر جائے گی ہماری حکومت بنے گی یہ لوگ وزارتوں میں آئیں گے لیکن انفارچنیٹلی نیکس جب وہ دیکھتے ہیں حکومت کا ریاکشن حکومت کے کان پر جو تک نہیں رینگ دی اور کیوں رینگیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی طریقہ طویل ترین دھرنا بھی جب نواز شریف کی حکومت کا بال بیکہ تک نہ کر سکا تو کیا ان لوگوں کی پی ڈی ایم کی جو یہ تحریک ہے اور چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس ہیں اور کوویٹ کے اندر تو لوگ باہر ہی نہیں نکرے لیکن وقا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تک نہیں رینگ تھی وہ چاہے اپوزیشن کے معاملات ہیں اور چاہے عوام کے مسائل ہیں وہ واقعی جو نہیں رینگ تھی کچھ نہ کچھ تو کر دیں آپ ادھر کو چھوڑیں وہ تو کر بھی نہیں سکتے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کیا وزیراعظم کو ہٹا لیں گے جو آئینی حوالے سے بھی کوئی کردار ادا نہیں کرتی یہ بات اور ایکچول بھی کوئی تک نہیں بنتا اگر آپ جمہوریت کا راگل آپ رہے ہیں تو آپ وزیراعظم کو ہٹا دیں کیوں ہٹا دیں الیکشن ہے منتخب ہو کہیں لیکن میں اسے آگے چلتا ہوں کیونکہ اس کا جواب مجھ سے کہیں زیادہ یا آپ سے کہیں زیادہ وزیر خارجہ نے دیا ہے اور گلانی صاحب کے سامنے وہ رہی رکھوں گا کہتے ہیں جی اکتیس دسمبر گزر گیا جنوری بھی گزر جائے گا یہ شاہ صاحب کے جملے ہیں یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے کہتے ہیں مخالف ہی تھک جائیں گے وزیراعظم صیفہ نہیں دیں گے جائز تنز ہے جی کیونکہ پہلی ڈیڈ لائن اکتیس دسمبر بھی تو گزر گئی ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے جی وہ گزر گیا ہے جنوری بھی گزر جائے گا ایک مہینے کی آپ نے اور مولانا صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے دسمبر گزر ہے بیسے جنوری بھی گزر جائے گا اور اتنے ہی اعتماد سے انہوں نے گزر ہے جیتنے ہی میں کتیس دنبر گزرنے کا ذکر دیکھیں بات ابھی جیسے وقاس بھائی نے بھی کی کہ ایک سو چھبیس دن کے دھرنے اور اتنے لمبے لانگ مارچ سے اگر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہیں گری تو یہ اگزیکلی یہی صورتحال ادھر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے حکومتیں گرا نہیں سکتے کیونکہ اگر اس طرح سے گرنا شروع ہو جائیں حکومتیں تو ایک اچھا ٹرینڈ نہیں منتا پھر تو کوئی بھی موب آئے اور حکومت سے کہے جی آپ ریزائن کریں جائیں گا ایسا ہوتا نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے ایک پروسس ہے پولیٹیکل پروسس ہے جس میں پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں حکومت بناتے ہیں حکومت کا ایک ٹینئور ہے وہ گزرتا ہے یا اس طوران ادھر میں اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے تو ایک پولیٹیکل پروسس ہے جس کو چلنا چاہیے یہ پروسس تھوڑی ہے کہ سڑکوں پہ آگے یہ کچھ ایسا ہے یہ پریشرائز کرنے کی ٹکنیکس ہیں پریشرائز آپ کیوں کرتے ہیں نمبر ایک کہ آپ نے کوئی نیگوسییشن کرنی ہو اس میں آپ دونوں طرف سے پریشر کرتے ہیں اور الٹی میٹلی کہیں نہ کہیں آکے آپ بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کو معاملات کو طے کرتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو احساس دلایا جائے جو جسیئن میکرز ہوتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی آپ کے سامنے ہے یہ اپنی اکثریت یا اپنی مقبولیت عوام میں کھو چکی ہے عوام تنگ ہیں مہنگائی ہے وے رزگاری ہے ایکنومکس بڑی خراب ہے تو اب یہ وقت آگے ہے کہ آپ آگے مزید اس کو مزید معاملات کو خراب نہ ہونے دیں اس کا کوئی حل تلاش کریں لیکن حکومت اس سے گرے نہ گرے یہ ہوتا نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن حکومت کرے تو وہ جو کرنا ہے عوام عوام تو چاہتی ہے نا میں عوامی حوالے سے حق میں ہوں باقی اپوزیشن کے تو اپنے بھی چاہ لے ہوں گے اپنی سوچ ہوگی اپنا ووٹ بینک وہ خوش کرتے ہوں گے لیکن حکومت کا اپنا ایک کردار ہے جس کی طرف جانا ہو گا لیکن میں وقا صاحب سے پوچھوں وقا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اکتریس دسمبر بھی گیا جنوری بھی چلا جائے گا یہ اپوزیشن تھک جائے گی وزیراعظم صیفہ نہیں دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو تو جائے گا یا ہو رہا ہے اتنے ہی پوری یقینی سے ہوگا جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں شاہ صاحب نے جو بات کی he exactly put the nail on the header میں اگلی کرتا ہوں ان کی اس بات سے اکتریس دسمبر گزر گیا اکتریس جو جنوری بھی گزر جائے گا لیکن انفارچنیٹلی جو ان کا بیانیاں ہیں وہ with the passage of time جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس پی ڈی ایم کا حصہ بنی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ تضادات ہیں contradictions ہیں controversies ہیں وہ کل کے سامنے آ رہی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو further کسی قسم کی movement سے long march سے یا کسی سیاسی show سے یا جلسے جلوسے سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بڑے long marchیز ہوئے بلکہ انہوں نے ایک وجہ بھی بیان کی ہے اور وہ وجہ ہے people's party اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ صریفے نہیں دیے جا رہے people's party بیسے ہی نہیں دے گی تو اس کا جواب نظار خوڑو صاحب نے دی ہے انہوں نے تو واضح طور پر وہ بھی مخاطب ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بلوکت اپنے پاس رکھیں ہمیں پتا ہے سطیفوں کی فکر آپ نہ کریں ہمیں پتا ہے پی ٹی آئی حکومت کو کیسے گھر پیشنا ہے اور ساتھ میں کہتے ہیں حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے تو people's party کا یہ یعنی خوڑو صاحب کا یہ جواب آپ کو کیسا لگ رہا ہے دیکھیں یہ people's party تو وہ جماعت ہے کہ جن کا یہ ایک بڑا مشہور پرورب بھی ہے کہ democracy is the best event تو ان کے پاس ایک democratic کا حکومت ہے وہاں پہ people's party کی اور ان کو چاہیے کہ وہاں پہ deliver کریں اور deliver کر کے جو اپنی performance سے لوگوں کے مو بند کریں اور اپنے موقف کو درست ثابت کریں بجائے اس کے سطیفے دیں آپ کے پاس تو ایک صوبائی لیبل پہ حکومت ہے بورا setup ہے آپ کی وہاں پہ جو اقتدار ہے جو آپ کے پاس وہاں پہ سیٹے ہیں آپ کے پاس strength مجود ہے قانون سازی کرنے کیلئے صوبائی اسمبلی کے اندر تو لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ حکومت کو بلیم گیمنگ کا شکار کریں یا نشانہ بنائیں آپ کے پاس ایک platform مجود ہے جسے عوام کی deliverance کا سمان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا عوام کو deliver کیا جا سکتا ہے تو جو ان کا جو statement ہے میں اسے agree بھی کرتا ہوں کہ وہ ملانا سے بہت سے مجھتے ہیں آپ کے پاس اجازت دینا ہوگی آپ کی شرکت وقت اور تجزیہ کا شکریہ آہ گیلانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین پرگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے پاہ